اسلام علیکم وآلیکم اسلام باجی کیا حال ہے میں نے کہا تم نے تو بلایا ہے نہیں چاک مبارک ہی دے ہوں کیسی آپ پکو تم کیسی ہو سوڑیا میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں جیسے بھی یہ تمہارے سامنے ہی ہیں کسی بہت مبارک ہو تمہیں تمہارا نکاح ہو رہا ہے نکاح ہاں بیٹا وہ مجید بھائی آئی تھی تو منگنی کے بجائے ڈریک نکاح کا کہہ گئے ہیں اچھا تم یہ سب اٹھاؤ اور اندر لے جاؤ نا یہ سب سب بکھیر کے رکھی ہوئے ہیں جو شابش تمہیں بھی بہت مبارک ہو سلمہ خیر مبارک باجی آپ بیٹھیں تو سہی نا بیٹھتی میں آ رہی تھی آپ کی طرف لیکن یقین مانے یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا ہے کہ میں کچھ سمجھ ہی نہیں پائی مجید بھائی نے سارے معاملے میں بہت جلدی ڈال دی تھی ہاں کر سکتے ہیں میں سب کچھ ان کا بیٹھا باہر سے پڑھ کر آیا ہے نوکری کسوں کوئی فکر نہیں اور ماشاءاللہ اللہ کا دیا سب کچھ ہی ہے ان کے پاس ہاں وہ تو ٹھیک ہے لیکن میرے دل کی بات اور میری خواہش اگر آپ پوچھیں تو میں تو یہی چاہتی تھی کہ تاہیر کا رشتہ سوبیا کے ساتھ ہو لیکن آمیر کے ساتھ جس طرح سے اس کا رشتہ جڑا ہے میں تو دیکھتی ہی رہ گئی ہوں مجید بھائی آئے رشتہ ڈالا اور پھر نگاہ کی بات کی میں کچھ کر ہی نہیں پائی کچھ سمجھ ہی نہیں پائی جس سلمان تم اپنی خوشی میں ہمیں شریک تو کر سکتی تھی باجی آپ میری بات کا یقین کریں میرا پورا ارادہ تھا لیکن مجید بھائی نے تو جیسے زد ہی ڈال لی تھی جلدی کرنے کی اور خیر کرنے کو تو بہت کچھ ہو سکتا تھا تمہاری طرف سے بھی اور مجید بھائی کی طرف سے بھی آپ کا گلہ بنتا ہے باجی میری طرف سے کتائی ہے مجھے لگتا ہے کہ رفیق بھائی زندہ ہوتے تو یہ رشتہ کبھی نہ ہوتا لیکن جس طرح سے یہ سب ہوا ہے نا مجھے تو یقین ہو گیا ہے کہ رشتے آسمانوں پر ہی بنتے ہیں ہاں شاید وہ ہوتے تو بہت کچھ مختلف ہوتا ہے باجی میں خود آپ کی دھرنہ مٹھائی لے کر آؤں گی اب جو ہو گیا اس کو میں بدل تو نہیں سکتی لیکن میں دعا کروں گی کہ آپ کو سوبیاں سے زیادہ اچھی بہو ملے اور تاہر کو اس سے زیادہ پیاری اور نیک بیوی ملے جو آپ کے گھر کو رونک بکشی اور خوشیوں سے بھر دے کبھی آپ کے گھر میں کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہ ہو یہ سب کیا ہے باجی بہ شاکرہ مجھ سے اب اور انتظار نہیں ہوتا میں صدف کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں اپنے آصف کے لیے لیکن آصف کو تو آ جانے بھی تھی وہ بھی آ جائے گا پھر ہم دونوں ساتھ آئیں گے لیکن ابھی میں نے سوچا کہ رشتہ پکا ہو جائے چلے یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا کہ باقاعدہ رشتہ لے ہیں بیسے انہا میں کہیں بھاگی جا رہی تھی اور نہ صدف صدف ہے کہاں اس کا مو مٹھا کر رہا ہوں شرما رہی ہوگی ہلی جی آگئی آپ کی صدف کی چائے بنا رہی تھی میں آپ کے لیے اور جب مٹھائی لائی اس کا بھی نکار رہی تھی ٹھینکی بیٹا چائے کی تو باقی بڑی ضرورت تھی میں بہت تھگ ہوں اچھا اتھرا یہ ایک سکیم مٹھائی کھلا کے پہلے تو میں مو مٹھا کروں کہ بارک ہوں آج سے تم میری بیٹی ہو ماشی آئی بیٹا بہت مبارک ہوں بیسے تو تم بہت پیاری ہو صدف لیکن آج جو ہر زیادہ پیاری لگ رہی ہے تانکیو خوالا یہ ٹرائی کرو جولری دیکھو لگا کے کسی لگ رہی ہے یہ ایرنگز بہت پیارا ہے ماشی اللہ ماشی اللہ آپ نے تو میری ساری پریشانی دور کر دی با جی شاکرا میں نے اپنا وعدہ پورا کر لیا اپنے جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ اور بیٹی کو رخصد کرو مجول اللہ کو منزور